ٹریننگ کے طور پر اقل مند ہے کیونکہ اس میں یہ جو بریڈ ہے یہ زیادہ سرزلینڈ میں ریسکیو کے طور پر یوز کی جاتی ہے جس سے ہمارا یہاں پر شیپڈو کرنی آنمی یوز کرتی ہے وہاں پر آئس لیننگ وغیرہ بہت زیادہ تھی وہاں پر یہ ریسکیو کے طور پر یوز کی جاتے ہیں یہ سین برنارڈ فاسٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کے ٹریننگ میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے میں اگر آپ پپی پر چیز کرتے ہیں اس میں تو کوئی یعنی کہ ہرجی نہیں ہوتا یعنی کہ ٹریننگ پر کرے گا وہ جساں آپ اس کو گائیڈ کریں گے وہ ایسے سیکھے گا ساتھ ساتھ ابھی یہ ماشاءاللہ دو ماہ آگئے اس کو ہر چیز آتا ہے ہر چیز کر لیتی ہے سلام علیکم میور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پپی پاپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ پپی کہاں سے لیا کہاں کی امپورٹ ہے یہ اور اس کو ڈائیٹ وغیرہ کیا دیتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے ایک ایک انگی پرس کر دیجئے گا تاکہ آنے آلی ہر انفرمیٹی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ویور اگر تو آپ یہ پپی بائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ویڈیو کے لاس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پپی آپ لوگ کیسے بائے کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سمت بھائے کے پاس اور انہی سے جا کے بات کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سمت بھائے کے پاس موسیقی اللہ کا کرن سمت بھائی آپ سنائے سمت بھائے ماشاءاللہ بریٹ تو بہت خوبصورت رکھی ہے میں بتائیے کہ کون سی بریٹ ہے بچہ سین برنارڈ ہے سین برنارڈ اچھا سمت بھائی میں بتائیے کہ یہ آپ نے کہاں سے پرچیز کیا یار یہ میرے فرنڈ ہے ایک ڈسکے کے ان کی بلڈ لائن میں تھے ان کے باپ فیمیل میل یعنی پیر پڑا بھائی میں بتائیے کہ یہ بچہ پر ڈگری ہے اس کے مدر فادہ پر ڈگری ہے لیکن یہ نون پیڈ ہے تو سمت بھائی میں بتائیے کہ اس کے ماں باب کون سی کنٹری سے میں بتائیے کہ وہ اپنے پیر ٹھris کا اپنے پیر کوسکت بے ہیں ہی پھلے اپنے پیرے پہلے کی Deep Moinsوں دائی پھلا آیا اور نے اس کےudsی کی دائیٹ سمت بلگوں ڈائیک بہتہ ہوسکاری میں いھڈیٹ книجے یہ ہے اب ش Assessment , to Girls named bomb میں ہوسکاری میں کیوں گائیاں جو ہوسکاری میں ٹھیک نوازے کیeries یہ اللہ سب کی جگہ جب اور اس کے مندو � پڑ د diagnosis میں لوگ کے سوف بہی دیکھ務 لماat شخص کے افساد مجانت کی جو ہوسکاری underestimate دوگ فوڈ دیکھنا وہ ہیٹ سٹوک ہوئے تھا بھئی یعنی کہ بچوں کو ٹھیک ہے میدے کا مسئلہ آیا تھا اس کو بلکے ہو گیا تھا لیکن اب یہ ماشاءاللہ بہتر رہا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ایک ٹائم اس کو ڈوگ فوڈ دیں صبح گتا ہے ہم اس کو دہی مقرہ دیں دہی لسی یہ چیزیں نہیں کیونکہ کوئی سردی کا جانور ہے گرمی کا تو ہائی نہیں ٹیک ہے اور دوسری بات یہ ہے اس کو دوپیہ کی ٹائم چکن شورس دیں شام کی ٹائم چکن چاول دیں ٹیک ہے بس بھ جانی اس کی ویکشن ہے کمپلیٹ ہے فل بیکشن ہے پپی ہے یہ دو ماہ کا بچہ ہے اس کو پرائمہ ڈوگا گی ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ڈی ورمیں گا ہر چیز کمپلیٹ ہے اس کی ٹیک ہے تو سمت بھائیے میں بتائیے گا کہ یہ آپ نے سیل بھی کرنا ہے جی جی یہ سیل بھی کرنا ہے تو سمت بھائیے دو فیمیلز ہی ایک سیل ہو گئی یا ایک بچے کیونکہ اس کے بعد سات بچے ہوئے تھے سات بچوں کا لٹر ہوئے تھا جس میں سے دو ایکسپائر ہوئے تھ ہے نہیں چکا کیونکہ یعنی کے بلکل بچے تھے ایک دن کے ومر search پر پیچھے پانت عادت بدے گیائے تھے اس میں تھے دو میوں۔ حسرت تین کے پاس ہی ایک ساتھ میں نز express پر سیل بیر 17 شاشید نی américانی کیونکہ تینوں کے معلوم ہے کہ وہ ٹیئنوں کی جانا ہیں ٹیک ہے تو ستھ بہر تھے دو فیمیل استر式 چاہیی ان کو گرمی سردی کیا کیرار چاہیے ہیں سردی چاہیے ہیں ان کو سڑی چاہی تھی س versch slogan کر يстا ہے خور dele سردی لقفہہ ہے انٹ نز pollen ل ان کے اچھے رکھیں گے ان کو گرمی کچھ بھی نہیں کر دیں گے یہ بات ہی بنی ہے کہ یہ گرمی میں رہ نہیں سکتے یہ اثر ویر کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو یہ رہ سکتے ہیں گرمی میں لیکن کوشی کے جس طرح ہم رہتا ہے اسی کو پروائیڈ کرنا چاہیے سمت بھائی اس کے علاوہ کون کون سے بریڈ پڑی ہے اس کے علاوہ بلیک شپڑ کے بچے بڑے ہیں اور لونگکوٹ فیمل ایڈل پڑی ہے بریڈر فیمل ہے اس نے پانچ بچوں کا لیٹر دیا تھا جس میں پانچ کے پالے سیل ہو گئے ہیں آپ دوبارہ فیمل ہیٹ پی آنے والی ہیں وہ پی کے سی پڑی ہے اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو دکھا شیئر کر دوں گا جس بھائی کو چاہیے آپ سے کونٹک کرنے سمت بھائی میں بتائیے کہ کوئی میل وغیرہ آپ کے پاس ہے جس سے سٹڈ کروایا جاگر کوئی فیمل ہو کسی کے پاس میل اپنے پاس اویلیبل ہے بھائی میں پاس اویلی کوئی مل ہے جس کے پاس ہے اس کی بھی میں ویڈیو شیئر کر دوں گا وہ آپ دسکرپشن میں یا لنک میں آپ نے ڈال دی جیگا تو کسی کو اسٹڈ چاہیے ہو وہ بھی ویلیبل ہے سین برناڑڈ کا ایف سی اپ ڈگری میل ہے میرا اور اس کی جو اسٹڈ فیل ہے وہ فورٹی تھا ہونڈ ہے پپی پر نہیں کرتا ہوں پپی پر نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ہمارا ہوگی دیکھنا اللہ ویوہر آئے اور آپ سے ریکوست کرے کہ مجھے پپی پہ چاہیے نہیں پپی پہ نہیں ہوگا کیونکہ کیا پپی پہ سٹڈ دیتے ہیں کیونکہ پپی پہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور کیونکہ اس کی پپی تو مطابق ہوتا ہوں نا جب ہمارے پاس یعنی صرف میل ہو ہمارے پاس پیر ہے ایک میلہ دو فیمل ہیں ٹھیک ہے تو پپی کے میں ضرورت نہیں ہے کیا پپی پہ سٹڈ کسی کو چاہیے ہوگی یہ ہے یعنی کہ سٹڈ پہ آپ کے کوئی ریفرنس ہے گا تو اس میں تھوڑی سی کمی پیشی کر دیں گے ٹھیک ہے سٹڈ فیس میں ٹھیک ہے تو پپی پہ نہیں ٹیل کر دیں گے ٹھیک ہے تو سمجھ میں ہمارے دیکھنے اللہ ویورز کو بتائیے گا اگر کسی نے نیا شوق کیا ہے تو وہ اس کو کیسے ٹریٹ کرے اس کو کیسے ٹرین کرے ٹریننگ کی طرح یہ بہت زیادہ عقل مند ہے کیونکہ اس میں یہ جو بریڈ ہے یہ زیادہ سوڑی لینڈ میں ریسکو کے طور پر یوز کی جاتی ہے جسے ہمارے یہاں پہ شیپرڈ وکرانی آرمی یوز کرتی ہے وہاں پہ آئس لینڈنگ وکرہ بہت زیادہ بہت زیادہ تو وہاں پہ یہ ریسکو کے طور پر یوز کی جاتے ہیں یہ سین برنار خاص طور پر تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اگر آپ پپی پر چیز کرتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا جساں آپ اس کو گائیڈ کریں گے وہ ایسے سیکھے گا ساتھ ساتھ اب یہ ماشاءاللہ دو ماہ آگا ہے اس کو واشنو مگر ہر چیز آتا ہے ہر چیز کر لیتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کتنا بچوں کی طرح ٹریٹ کریں گے وہ اتنا ہی سیکھے گئے تو ڈائیڈ کے حالے سے بتائیے گا کہ اتنے بچے کو کیا ڈائیڈ دیں اتنے بچے کو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں ہوں جو ہمارے بچے بڑی کی چیزیں کھاتے ہیں چھپ چھوکلٹ اگر وہ ان کو بالکل نہ دیں کیونکہ بچے کوئی بھی یہ چیز مانگتا ہے بے شک وہ انسان کو یا دلکرامر کا ہوگا ہے لیکن ان کو اس چیز سے ورڈ کرنا ہے کیونکہ ان کو سٹمک کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کوشش یہ ہی کریں اس کو ڈوگ فوڈ دیں اگر سردی ہے تو دو ٹائم دیں موسم اگر اچھا ہے بہتر ہے کیونکہ اچھا ہے بہتر ہے بہتر ہے تو اس کو ایک ٹائم یعنی کہ ڈوگ فوڈ دیں صبح کا ٹائم اس کو لسی دیں یہ چیزیں دیں دوپیر کے چھکن چھوڑ دیں شام کے کھانے میں اس کو ڈوگ فوڈ چھکن چھوڑ کے اندر تھوڑا تھا ڈوگ فوڈ دیں اس کو دن میں کتنی دفر ڈائیٹ دیں اس کو اگر تو پپی یا نا بلکل یہ دو ماہ ہے اس کو دن میں تین ٹائم دیں دوپیر کے چھکنے دیں فیرہ کا ٹائم نا اس ڈائیٹ پیننر ایک دن میں آپ کو دو پاس دیں کیونکہ یہ پپی دیں انہوں نے کھانا کھلنا سو جانا لگو uns کے لئے لے ایسی لگے جا ستی دوسرا یہ ہے اس کو دہیں پیوڈ دے دیں دوپیر میں آپ کو چھکن چھوڑ دیں شام کو چھکن چھاوڑ دیں اگر تم نے بہتر فوڈ سٹاڑ کرونا آپ نے پھوڈ دیں فوڈ ایک ٹائم دیں لیکن لیمٹیڈ سا دینا ہے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے سردیوں میں جیسا مردی ڈاگ فوڈ دیں کوئی ایشو نہیں ہے سمد بھئی ہمیں بتائیے کہ آپ نے سینڈ کا شوق کتنا پرانا کیا ہے مجھے سینڈ میں تقریباً تین سے چار سال ہو گئے ہیں اور دو تین سال پہلے میں پا تھا ایک نیل سینڈ اسی سے مجھے شوق تھا سینڈ تو اس کے بعد میں نے شیپرڈ کی فیلم نہیں ہے شیپرڈ کا اتنا کام نہیں کیا اب دوبارہ میں سینڈ میں انہوں ہو رہا ہوں پہلا بھی میل کافی ابوبکر دورانی جتنے جو سینڈ کے شوقین ہیں سب جانتے ہیں مجھے الحمدللہ ٹھیک ہے تو ان سب کو پتا ہے میرا تو انشاءاللہ دوبارہ میں سینڈ میں ہی آ رہا ہوں تو نیکس یہ جو سردیوں کو شوقت آئیں گے انشاءاللہ سارے ٹائن کروں گا انشاءاللہ جو بھئی ہے وہاں پہ آ کر ویلد کریں سینڈ کا اپنا شوق دکھا ہوں گا سمجھ پہ ہمیں بتائیے کہ ماں باپ اس کے پہ ڈگری ہیں بچہ پہ ڈگری نہیں ہیں اگر اس بچے کو پہ ڈگری کروا دیں گے وہ کوئی ڈگری ہو جیگا ہے کیونکہ اس کے مدے پہ ڈگری ہیں تو اس کی پہ ڈگری بانجے گی اس کی پہ ڈگری بانجے گی سمجھ پہ ہمارے کسی دیکھنے لیے اگر آپ سے کونٹیکٹ کرنا ہو تو اپنا کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دیجئے میرا کونٹیکٹ نمبر ہے 03044714009 آپ کونٹیکٹ کریں آپ اپنا پپی پاپ کے ریفرنس دیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ اگر کوئی آپ کے ریفرنس آئے گا تو ویسے بھی ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں کوئی خصوصی پیار میں بت کریں گے آپ ہاں جی انشاءاللہ ضرور تو ویورز یہاں ہمارے سمت بھائی ان کا ہم نے شوق دیکھا ماشاءاللہ ان نے بہت پیارا پپی رکھا ہوا ہے جس بھائی کو چاہیے وہ سمت بھائی سے رابطہ کر سکتا کونٹیکٹ نمبر ان نے بتا دیا ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا تو تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجادت انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نیو بریڈ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی